وَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ فَلْيَسُمُهُ سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ اس میں روزہ رکھیں اس میں روزہ رکھنا فرض ہے وَمَن قَانَ مَرِيضًا أَوْا عَلَى صَفْرٍ قَعَدَتُ مِنْ اَيَّامٍ اُفْرَ اور جو کوئی مریض ہو بیمار ہو جائے یا کوئی آدمی سفر پر ہے سفر میں ارز کر دوں ستتر کلومیٹر یا ایسے کچھ اوپر کی مخدار ہو ہمارے علماء کے نظر ایک ستتر سیونٹی سیونٹی سات سات اتنے کلومیٹر کا جب سفر ایک طرفہ ہوتا ہے تو اسے سفر کہا جاتا ہے جب آدمی تنے بیٹے سفر پر ہو تو آدمی کوئی چھوٹ ہے روزہ نہ رکھے لیکن بہتر ہے وہاں بھی رکھ سکتا ہے آج کے جو حالات ہیں تو کوئی جانا مشکل نہیں بے جاتی اللہ تمہارے معاملے میں آسانی چاہتا ہے اللہ تمہارے معاملے میں آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا کوئی پرشان نہیں کرنا چاہتا اور تاکہ تم یہ گنتی پوری کرلو یہ تیس یا انتیس اروزیں ہیں یہ پورے کرلو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی وَضَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور پاکہ تمہیں شکر کرنا آجائے شکر کرنا سیکھ جاؤ تو شکر آدمی سیکھتا ہے اس روزے کے ذریعے سے کھانے کو ہے پینے کو ہے لیکن کچھ مدد کے لئے کچھ وقت کے لئے روک دیا ہے ماں نہ کر دیا اب جن لوگوں کو نہیں ملتا آدمی کو حساس ہے کہ ان کے حالات کیسے ہیں بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ جب آدمی پریشان ہو اسی بہت زیادہ ہو وہ نراش ہو جائے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس کے اوپر برس رہی ہیں ان کو گننا شروع کر دیں اس کی جو پریشانی تھی یا اس کی جو نراشہ تھی ناومیدی تھی وہ اپنے آپ رفع دفع ہو جائے جب اللہ کی نعمتیں برسکا ہوا دیکھے گا کہ آدمی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ گننا چاہے تو گن نہیں سکتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصام رمضان ایمان و اخطی تسابا غفر له ما تقدم من زنبی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منصام رمضان جس نے رمضان میں روزہ رکھا جس کا پر رمضان 1961 روزہ رکھتے ہوئے نکل گیا ایمان و اختصابا اب رکھنا کیسے ہے ایمان کے ساتھ وقت سابند اور امید کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہو اور امید ہو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے روزہ ہے تقویٰ کے لئے روزہ رکھا جاتا ہے تقویٰ اللہ کا ڈر پیدا ہو اس لئے روزہ رکھا جاتا ہے اس امید کے ساتھ جب آج میں روزہ رکھتا ہے غفر لہو ما تقدم من ذنبی جو اس کے پہلے گناہ ہوئے ہیں وہ ماف کر دی جاتے ہیں یہ بخشش کا رحمتوں کا اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے بخششوں کے ہونے کا مہینہ ہے اور یہ تو دن کا معاملہ ہے اب رات کے بارے میں کیا فرمایا ہے اَنَّا عَبَا حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَا سَمِعُتُ الرَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْسَلَمْ يَقُولُ لِي رَمَضَانِ مَنْ قَامَهُ ایمَانًا احتِسَابًا غُفِرَ لَهُ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق سے فرمایا رمضان کے متعلق سے فرمایا کہ جو کوئی اس میں کھڑا ہوتا ہے یعنی اس کی رات کو عبادت کرتا ہے بعد میں وقت ملے گا جو کوئی رمضان کی راتوں میں اٹھ کر عبادت کرتا ہے کھڑا ہوتا ہے قامہو یہاں عیشہ کی نماز کا ذکر نہیں ہے ثواب اس میں بھی ہے یہ نہیں تو اس میں کوئی ثواب نہیں ہے ثواب ہر چیز کا بودر جہاں بہتر ہے کئی گناہ بڑھ جاتا ہے سکتر گناہ تو کہتے ہیں کہ بڑھ جاتا ہے یا اس کا ذکر نہیں ہے نفل نماز کا ذکر ہے مَنْ قَامَهُ ایمَانًا وَقْتِسَابًا جو کھڑا ہو اور کس مجھے سے کھڑا ہو ایمان کے ساتھ اور امید کے ساتھ یقین ہو کہ اللہ مجھے دے گا اور امید ہو کہ ہاں اللہ مجھے ضرور دے گا غفر لہو مَا تَقَدْنَمَ مِنْ زَمْدِهِ معاف کر دی جاتے ہیں جو کچھ اس سے پہلے گناہ سرزد ہوئے ہیں جو تو آگے گناہ بیجیں وہ معاف کر دی جاتے ہیں اب یہاں چیز غور کرنے کی پرڈیس یہ ہے وقت بھی زیادہ ہو جائے گا توڑا سا میں عرض کر دوں یہ ایک حدیث ہے اسی طرح اور حدیث ہے منقام رمضان جس میں رمضان میں روزے رکھے منقام رمضان جس میں رمضان میں جو کھڑا ہوا جو عبادت کے لئے کھڑا ہوا تو دونوں کو برابر لیا ہے حالانکہ یہ نفل ہے اور یہ فرض ہے یہ فرق ضرور ہے کہ وہ روزہ رکھنا فرض ہے اور عبادت کرنا نفل ہے لیکن اس کے برابر لیا ہے جس طرح روزہ رکھنے سے جو آدمی کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے جو اللہ کیا مقبولت پیدا ہوتی ہے جو رحمت نازیت ہوتی ہے اسی طرح ان راتوں میں نماز پڑھنے سے تراوی پڑھنے سے اللہ کیا مقبولت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کیونکہ برابر لیا ہے بلکل سارے لفظ جیوں پر تھی بہی ہیں صرف وصام رمضان وقام رمضان روزہ رکھا کھڑا ہو رمضان یا رمضان کو جس میں قائم چیا اس مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ رمضان میں آدمی کے عمال میں سستی ہوتی ہے کبھی ادھر گیتا ہے کبھی ادھر گیتا ہے نماز کبھی دور کی نماز کبھی چار بجے پڑھ رہا ہے کبھی ساڑھے چار بجے پڑھ رہا ہے وقت تو ہے اس کا لیکن کبھی ادھر جو گیا کبھی ادھر جو گیا تو قائم نہیں ہے تو اس رمضان کی امہین میں قائم ہو گیا اللہ کی ادھات میں فرما برداری میں جو قائم ہو گیا اس کے گناہ مارک کر دیئے گئے معنی ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبغیل وکان یلقاہ فی کلی لیلت من رمضان سیداری سخو القرآن فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے سخی یا نہیں دان کرنے والا صدقہ سب سے زیادہ جس کے سامنے جو آئے دے دیا دینے پر دی تو سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ کی سخاوت اس وقت رمضان میں بہت بڑھ جاتی تھی جب آپ سے جبغیل علیہ وسلم ملاقات کرتے تھے تو خوش ہوتا ہے جب آدمی دیکھیں ایک آدمی خوش ہے کسی بات پر ایک آدمی خوش ہے کسی کے آدمی کے گھر بچہ پیدا ہوا یا کسی کے گھر شادی ہے کوئی آدمی غریب آدمی کہا کہ مجھے خوش دو اگر خوشی نہ ہوتی تو وہ دسر پہ دیتا اب وہ دسر پہ دے 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 ہزار دے دے خوشی ہے تو جبغیل علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے رمضان کی خوشی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں وہ جب دیتے تھے وہ اور بڑھ جاتا تھا اور کتنا بڑھ جاتا تھا اور کیا فرمایا کہ ہر رات میں جبغیل علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے ہر رات کو آتے تھے اور کیا کرتے تھے قرآن کا درس دیا کرتے تھے قرآن کا ایک دورہ ہوتا تھا قرآن جو پڑنا ہے جو اب تک نازل کیا گیا ہے وہ سارا کا سارا اس رات میں ریپیٹ کیا جاتا تھا اس کا دورہ کیا جاتا تھا اگلے دن اگلے رات کو پھر پھر وہ سارا قرآن بڑھا جائے گا دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں رات کو جو تراوی کی نماز ہے یا تحجد کے بقے جو تھی تو وہ تراوی کی نماز ہے نفل نماز ہے اس کے علاوہ پھر یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ وسلم اکرہ قرآن کا درس دیا کرتے تھے روزانہ یہ قرآن کی فضیلت ہے مناثبت ہے اس مہینے کے ساتھ فَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَتِ اس کا اثر کیا ہوتا تھا اس کا اثر یہ نہیں ہوتا تھا کہ دن میں سکت ہے مطلب سستی ہے لیٹے ہوئے نہیں اس کا اثر کیا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتی جو تیز ہوا چلتی ہے بہت تیز اس سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے ایک ہوا چل رہی ہے اس کے سامنے جو بھی آئے گا اس کو نحال کر دیگئے گرمی ہے گرمے میں اگر تھنڈی ہوا چل جائے تو اس کی جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی آتا تھا اس کو نحال کر دیتے تھے جو بھی مانگتا تھا جو مانگتا تھا جو نہیں مانگتا تھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے مطالق طریقہ تھا طریقہ کار تھا بینہ رمضان کی بھی دیتے تھے بلکہ یہ فرمایا کہ آپ نے کبھی کسی مانگنے والے کو نا نہیں کہا اگر ہوا تو دے دیا اگر نہیں ہوا تو اس کو کہتے کہ بھئی میں ابھی نہیں دے سکتا یا تو آدمے لے جانا یہ ابھی نہیں ہے تو یہ طریقہ ہے یہ سیکھنا ہے مسلمانوں نے نبی سے اپنے نبی سے یہ سیکھنا ہے تو قرآن کے ساتھ لگاؤ ہو جڑاؤ ہو تو قرآن کے ساتھ آدمی کی مناسبت ہو اس مہینے میں آدم خوشت کوشش کرے قرآن کو کرنے کی ترجمہ بھی مطلب اصل قرآن دی اس کی جو صحیح طریقہ ہے تجوید کے ساتھ قرآن آدمی کی کوشش کرے اس مہینے میں جو قامیابی اس کو حاصل ہوگی وہ غیر رمضان میں حاصل نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے دوسرا اس مہینے کی جو رحمتیں ہیں اس کی وجہ سے آدمی کا دل بھی زیادہ لگے گا اور اس کا ترجمہ بھی آدمی پڑھے اس کا ترجمہ بھی پڑھے اس کا بھی اثر آدمی کے اندر آئے گا تو کیا ہے کہ اس میں لکھا ہے قرآن میں آدمی پڑھ بھی رہا ہے کہ سود خوروں پر اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والا قائمت میں ایسے اٹھے گا جیسے وہ شخص اٹھتا ہے جس پر جن کا اثر ہوئی جس کو جن لپٹ گیا ہو تو آدمی وہ آیت پڑھ بھی رہا ہے لیکن سود کھا بھی رہا ہے کیونکہ بتا ہی نہیں کیا گیا تو قرآن صرف رٹہ مارنے کے لئے تو نازل نہیں ہو حفظ کرنا اس کی فضیلت ہے لیکن اس کی فضیلت اس لئے ہے کہ قرآن جو محفوظ رہے صدیوں در صدیوں پیڑی در پیڑی آگے چلتا رہے اور اس کا جو پیغام ہے اس کی جو احکام ہیں وہ لوگوں تک جاتے رہیں اس لئے اس کی فضیلت ہے لیکن وہ پیغام کھا جائے گا جب اس سے پڑھیں گے ہی نہیں تو پیغام کیسے مرسل ہوگا کیسے جائے گا اگلی پیڑی کے پاس پتا ہی نہیں ہے کسی کو نہ پڑھنے والے کو پتا ہے سننے والے کو پتا ہے تو آدمی کوشش کرے کہ آدمی عربی زبان سیکھے ایک تو جو قرآن عربی میں ہے اس کا اثر عربی میں سننے کا ہے اور عربی میں ہی سمجھنے کا ہے جو اس کو احساس ہوتے ہیں وہ ترجمے میں وہ احساس بھی نہیں آتے اس کا پیغام تو پہنچ جائے گا لیکن اس کا موجزہ ہے وہ عربی زبان میں جائے گا اس کا ذیب احسوس کرے اس لئے فرمایا کہ یہ رمضان کا معینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے مناسبت ہے قرآن کے ساتھ اور اس کے بعد لوگوں کی خیر خواہی کے لئے آدمی رمضان میں کم سے کم کیا کر سکتا ہے کم سے کم درجہ تو کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے عن زید بن خالد الجہنی قال قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر سائمن کان لہو مثل اجرہم من غیر این ینقص من قجورہم شیعہ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی روزے دار کو افتار کروا دے تو اس کے لئے وہی ثواب ہے جو اسے ملے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں جس نے افتار کیا ہے روزے دار جو ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں اس کو بھی وہی ملے گا لیکن جس نے افتار کروایا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے تو پڑھایا ہے خیر کی طرف امت میں خیر فیلے اس طرف اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ترغیب دی ہے دین نے ترغیب دی ہے کہ آدمی کوشش کرے جتنا آدمی کر سکتا ہے اس مہینے میں آدمی کے آمال کب قبول ہوں گے عبادتیں کب قبول ہوں گے جب دل صاف ہوگا جب دل صاف ہوگا تب عبادتیں کبول ہوں گی سب چیز کبول ہوگی کیونکہ جو پیالہ پہلے سے بھرا ہوا ہے اس میں دوسرے چیز نہیں آئے گی اس میں اللہ کی عادت کہاں سے آئے گی اس دل میں دنیا بھری ہوئی ہے حسد و پینہ بھرا ہوا ہے مارکار لڑائی جھگڑا جس مہینے میں بھرا ہوا ہے اس مہینے میں دوسرے چیزیں نہیں آئیں گی اس مہینے میں آئیں سکتی اس دل میں دوسرے چیزیں آئیں نہیں سکتی تو اس دل کو خالی کرو جس کے ساتھ آدمی کا جھگڑا ہے کوئی کہا سنا ہوا ہے اس سے معافی تلافی کرو کہ بھئی غلطی ہو گئی جب میں معافی مانگتا ہوں تو دل کو صاف رکھیں جب آدمی دل کو صاف ذہن ہوگا کسی کی طرف سے کوئی کھیچنے والا نہیں ہے ایک آدمی اگر دوڑ میں ہے اور پیچھے سے کسی نے رسٹی ڈال رکھی ہے کھیچنے کے لئے پیچھے ہیں تو دوڑ میں کامیاب ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اس کے تو یہ زنجیریں نکالنی ضروری ہیں کہیں جگہ کیا ہوتا ہے معاملہ کہ ہم تو اس کے پیچھے تراوی نہیں پڑیں کہ ان کے گھر تراوی نہیں پڑیں گے تو یہ جتنی چیزیں ہیں جتنے فتنے فساد ہیں ان سب کو آدمی سے دور کریں اور جو ہے اس کے بعد عبادت میں لگے پھر عبادت میں بھی مزا ہے انشاءاللہ اور پھر جو روزہ ہے روزے میں بھی مزا ہے سمیم ابا حریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان پتیحت ابواب السمائی وغلقت ابواب جہنم وصلصلت الشیاطین ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مرضی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے یعنی کہ رمضان کا مہینہ جب ہم پر آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں میں عرض کر دوں اس حدیث میں جو میں لے آیا ہوں اس میں آسمان کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ کم سے کم بے شمار کم سے کم بیس حدیثوں میں یہ ذکر ہے غلطی سے میں یہ حدیث لے آیا وہ دوسرے نہیں لے پایا کہ جس میں جنت کا ذکر ہے جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں وغلقت ابواب جہنم اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیطانوں کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں شیطانوں کو بیڑیاں ڈال دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ دیکھو میں نے اپنی جنت تمہارے لئے کھول دی آؤ اس میں آ جاؤ اور یہ میں نے اپنی جہنم بند کر دی ایسا کوئی کام نہ کرو کہ تمہیں اس میں جانا پڑے میں نے اپنی طرف سے بند کر دی ہے تمہیں اسے خود آ کر مت کھولو اور شیطانوں کو زنجیریں ڈال دی ایک کتہ ہے میں مثال دیتا ہوں شیطانوں کو زنجیریں ڈالنے کا کیا مطلب ہوا کس طرح لیا جائے گا ایک کتہ ہے ایک کاغل کتہ ہے کسی کو بھی پاٹ کھاتا ہے اب اس کتے کو زنجیریں ڈال دی اب اس کے دور سے اگر نکلو گے پاس سے نہیں گزرو گے دور سے نکلو گے تو اس سے کوئی نقصان نہیں تو گناہوں سے اگر دور رہو گے ایسی چیزوں سے اگر دور رہو گے جو گناہ میں ڈال دیتی ہیں ان سینیما ہول سے اگر دور رہو گے ان موبائلز کی ویڈیوز سے اگر دور رہو گے اس طرح کہ جتنی چیزیں ہیں جو آدمی کا وقت ضائع کرتی ہیں گناہ میں ملوث کرتے ہیں ان چیزوں سے گردو رہو گے تو گناہ سے بچے رہو گے آسانی رہے گی لیکن اگر اس کتے کے پاس سے گزر کے تو کٹے گا یہ سمجھنے کی چیز ہے کتے کے پاس اگر جاؤ گے پھر تو کٹے گا اگر شیطان کو خود اپنے پاس بلاو گے یا خود شیطان کے پاس جاؤ گے پھر تو وہ اپنا سر دکھائے گا تو یہ چیز ضروری ہے کہ آدمی اپنی طرف سے کوشش کرے کہ گناہوں سے دور رہے ان اسباب سے دور رہے جو گناہ میں لے کر جاتی ہیں ان سب چیزوں سے آدمی دور ہو جائے جو آدمی کو گناہ میں ڈالتی ہیں کیونکہ آدمی کی سطرت تو وہی ہے شیطان کو تو بند کر دیا ایک اور مثال میں آپ سے عرض کروں وقت بھی کم ہے ایک آدمی کو درگس لینے کا لط پڑ گئی ہے جو درگس کا سپلائر ہے اسے پولیس نے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا وہ تو چلا گیا لیکن اسے جو لط پڑی ہوئی ہے اس لط کی وجہ سے وہ خود دونتا پھرے گا تو شیطان کو تو بند کر دیا لیکن آپ کا نفس ضرور جو ہے وہ ضرور لے کر جائے گا اس طرف تو نفس کو کھیچنا ہے دھگوچنا ہے اور اس کو قابو میں کرما ہے اور جو روزہ ہے اس کے لئے بہترین چیز اپنی نفس کو قابو میں کرنے کے لئے روزہ بہترین چیز ہے کیونکہ ایک بھوڑا اگر کھانا پیٹ بھر کے کھائے گا تو وہ بہت دور تک دوڑے گا اگر اس کا کھانا کم ہو جائے گا تو اس کا دوڑنا بھی کم ہو جائے گا اسی طرح آج میں کہ نفس ہے بھوکا رہے گا تو قابو میں رہے گا اس کے بعد اس کی فضیلت کیا اس مہینے کی یہ امام حمد بن حنبل سے بھی یہ حدیث مروی ہے کہ ہر جو افتار ہوتا ہے ہر افتار کے وقت یا افتار کے بعد اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو خلاصی دے دیتا ہے جہنم سے خلاصی مل جاتی ہے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے خلاصی مل جاتی ہے من ابی حریرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقولو السلوات الخمس والجموات الیلجموات ورمضان الیرمضان مکفرات ما بینہن ازا تنبتل ازا تبل قوائر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے کہ پانچوں نمازیں ایک نماز پڑھیں اس کے بعد اگلی نماز آگئی اس کے بعد اگلی نماز آگئی پانچوں نمازیں اور جمعہ کی نماز ایک جمعہ آیا اس سے اگلی جمعہ آگیا اور رمضان یہ رمضان اور اس سے اگلی بار کا رمضان تو یہ اس طرح ہے کہ یہ آدمی کو کہ جو گناہ کرتا ہے اس بیچے میں پچھلا رمضان آیا تھا اور یہ رمضان آیا اسے رمضان مکمل رکھا اور جو پابندی کرنے کی چیزیں وہ پابندی کی پانچ نمازیں روز پابندی سے ہیں ہر نماز کے بعد اگلی نماز اس کے بیچے کا جو وقت ہے اس میں جو آدمی سے چھوٹے گناہ سرزل ہوتے ہیں ان کے لئے یہ کفارہ ہو جاتا ہے یہ ڈھاک لیتا ہے ان کو ختم کر دیتا ہے نفت و ناغود کر دیتا ہے ان کا اثر ظاہل کر دیتا ہے یہ رمضان کی فضیلت ہے یہ جمعہ کی بھی فضیلت ہے کہ جمعہ کی نماز پڑی اگلی جمعہ کی نماز پڑی بیچ میں جو آدمی سے چھوٹے گناہ سرزل ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ ان کو کفارہ ہو جاتا ہے ان کو معاف کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے ان سے درگزر کر دیتا ہے عزج تنبل قبائر جبکہ بڑے گناہوں سے آدمی بچا رہے بڑے گناہوں سے بچا رہے اور ایک چیز اور میں عرض کر دو جب آدمی کسی چھوٹے گناہ کوئی بار بار کرے گا یا کوئی شوکر کرے گا کہ دیکھو میں نے آج یہ کیا تو وہ چھوٹا نہیں رہا اب وہ بڑا گناہ ہے اب وہ بڑا گناہ ہے اور اس کی ایک فضیلت رمضان کے مہینے کی کیا ہے ابو معقل عزیلت سے مرضی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج جیسا ہے فرض ادھا نہیں ہوگا لیکن حج میں جو کچھ رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو کچھ آدمی کے نروحانیت پیدا ہوتی ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی خاص نظرِ عنایت ہوتی ہے وہی ساری اگر آدمی رمضان کے مہینے میں عمرہ کریں وہ تب بھی ہے اس مہینے کے برکت سے ایک چیز عمرہ ہے عمرہ آپ دیکھیں بینہ رمضان کے اگر آپ عامزور پر کیجئے گا تو ساٹھ ہزار کے اصفات ہوتا ہے اور آپ حج کریں گے تو وہ دو لاکھ اصفات ہے لیکن وہ ساٹھ ہزار اس کی قیمت دو لاکھ اصفات چلی گئی اس مہینے میں تھوڑا بڑھ جاتا ہے وہ ایک چیز ہے لیکن عمرہ کرنا خالی عمرہ کرنا اس کے درکان بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں عمرہ کے عمرہ کرنا رمضان کے مہینے میں اس کی فضلیلت ایسی ہے جیسے آدمی حج کرے جیسے اس نے حج کیا ہو اور اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو گناہ آدمی سے کیوں دور ہو جاتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے روزہ گناہوں اور آدمی کی بیچ میں آڑ ہے ایک آدمی ان کا پیٹ برا ہوا ہے تو گناہ کی طرف تیزی سے دوڑتا ہے ایک آدمی کا پیٹ خالی ہے تھوڑی کمزوری بھی آ جاتی ہے آدمی کے اندر روزہ رکھتا ہے تو کچھ اثر اس کا آتا ہے آدمی دوڑ کر گناہ کی طرف لبک نہیں سکتا گناہ کی طرف تیزی سے دوڑ کر نہیں لبک سکتا پیٹ خالی ہے تو یہ روزہ جو ہے ڈھال ہے یہ آڑ ہے بیچ میں روکے رکھتا ہے گناہ کو یا شیطان کو اس پر حاوی نہیں ہونے دیتا تو یہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو نہ تو چاہیے کہ وہ بکواس بات کرے فضول بات کرے بےہودہ باتیں کرے اور نہ یہ کہ جہالت پر اتر آئے جاہلانہ طریقے پر اتر آئے نہ یہ کرے یہ دو کام کرے اور اگر کوئی کچھ سے لڑنے کو آئے یہ تو ہاتھا پائی ہوتے ہیں ہاتھا پائی کرنے کو آئے اور یا کوئی گالے کے دوجھ پر آئے تو کیا کہے میں روزے دار ہوں میں روزے سے ہوں میرے پاس ان چیزوں کے لئے کوئی وقت نہیں ہے موقع ہی نہیں ہے میرے پاس آپ کی ان گالیوں کے لئے اس ہاتھا پائی کے لئے وقت ہی نہیں ہے وقت ہی نہیں ہے میرے پاس آدمی خود پیچھے اٹھے یہ نہیں ہے کہ ایک تو میں روزے سے ہوں اور میرے ساتھ یہ کر رہا ہے نہیں آدمی وہ خود پیچھے ہٹے جب آدمی گناہ کے کام سے پیچھے ہٹے گا تب ہی گناہ سے بچے گا جب پودھ کر گناہ میں جائے گا تو گناہ کرے گا کون رکھ سکتا ہے تو کوئی نہیں رکھ سکتا میں مثال عرض کر چکا ہوں کہ کتے کو زنجیر ڈلی ہے جب بھا کر جاؤ گئی اس کے پاس تو وہ کٹے گا پھر پھر اس کو نہیں رکھ سکتے اور جو اس مہینے میں ہے یہ تو کام آدمی اپنے لئے کرتا ہے روزہ ہے روزہ اپنے لئے رکھا ترابی اپنے لئے پڑے گا لیکن افطار کروانا خود بھی افطار کرے گا دوسرے کا افطار کروانا یہ خدمت خلق ہے دوسروں کے خدمت کے طور پر یہ آدمی کام کرے جتنا آدمی سے ہو سکتا ہے چاہے ایک خجور آدمی کسی کو دیتے تو جتنا اپنے طرف سے ہو سکتا ہے اتنا آدمی کوشش کرے اور کم سے کم درزہ اس کے بعد ہے جب آدمی دعا کرتا ہے افطار کے وقت خاص پرورا یا ترابی کے بعد تو اپنے لئے دعا مانگے گا لیکن دوسرے کے لئے اپنے بھائی کے لئے بھی مانگے فلسطین میں جو مسلمان پریشان ہیں ان کے لئے مانگے سیریا میں جو مسلمان پریشان ہیں ان کے لئے مانگے کشمیر میں جو لوگ پریشان ہیں ان کے لئے بھی دعا کرے آپ کے پڑوس میں یا عجرشداری میں کوئی آدمی پریشان ہے مسئبت میں ہے کسی بھی طرح کی مسئبت میں ہے جاہے وہ دنیا کی ہے جاہے وہ دین کی ہے ایک آدمی کے اوپر کوئی مقدمہ ہے یا دنیا کی مسئبت ہے ایک آدمی کو دین کے بارے معلم نہیں ہے غلط راستے پر جا رہا ہے یہ دین کے معاملے میں مسئبت ہے تو ان کے لئے بھی دعا کرے اس میں تو کچھ نہیں جاتا دعا کرنے میں تو کچھ نہیں ہے حرق ہے ایک منٹ یا دو منٹ آدمی دعا میں لگاتا ہے اس نے دو تین دس بیس سیکنڈ کسی آدمی کے لئے اور دعا کر دی امت کے لئے دعا کریں اس میں کوئی حرق نہیں ہے اس مہینے کو ہم نے قبول کرنا ہے اس مہینے کا ہم نے استقبال کرنا ہے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ یہ منگل سے رمضان شروع ہے سات جون سے اس کی ہم نے کوشش کرنی ہے اور ایک چیز اور میں بلکل آخر میں حدیث عرض کر دوں حدیث نہیں ہے جو حدیث کے راوی ہیں ان کا ارشاد ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک تصویر غیر رمضان میں آدمی ہزار تصویر کرے اس سے بھی بہتر ہیں رمضان کے مہینے میں ایک بار سبحان اللہ کا بینہ رمضان کے آدمی ایک ہزار بار سبحان اللہ کا ہے اس سے بہتر یہ ایک بہتر ہے تو یہ فضیلت ہے میں عرض کر دوں یہ حدیث نہیں ہے یہ حدیث کے جو راوی ہیں ان کا خول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس مہینے کی پتر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں